روما نعیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ آئی ہوپ سب لوگ اچھے سے ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں بیزی ہوں گے تو فرنس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سردی کی جو ہے وہ احمد آمن ہے بنتر سٹارٹ ہونے والا ہے ابھی بھی جو ہے اکتوبر کی آج دس تاریخ ہوگی ہے اور اکتوبر کو انڈ ہونے سے پہلے پہلے جو ہے آپ اپنا جو کوریس کا پلانٹ ہے اس کو بچا سکتے ہیں سردی سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے جو ہے کیونکہ سردی میں فرنس اکثر پلانٹس جو ہیں وہ ڈورمنسی میں چلے جاتے ہیں ان کی گروت جو ہے رک جاتی ہے اور خاص کر جو ہے فرنس یہ جو کولیس کا پلانٹ ہے یہ تو بلکل بھی بہت ہی کم چانسز ہوتی ہیں اگر پولی ہو اس نہیں ہے آپ کے پاس کہ یہ آپ کا پلانٹ جو ہے نا سروائیف کر پائے تو فرنس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کے لئے کٹن جو ہے وہ کیسے تیار کرنی ہے کیسے اس کی کٹنگ لگانی ہے کونٹس اس کے لئے مٹی ہونی چاہیے اور کیوں کٹنگ لگانا جو ہے وہ کولیس کی ضروری ہے اور کونٹس سے جو ہے وہ میلی بگز گرہ جو ہے اس کے اوپر اٹیک آجاتا ہے تو اس کے لئے آپ نے کونٹس آسا پریج اس کے اوپر کرنا ہے تاکہ آپ اپنے پلانٹس کو معلی بگز اس کے اٹیک سے بچار سکیں کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ task آجاتا ہے جس کی وجہ سے بھی آپ کا جو کولیس کا اتنا خوبصورت سا پلانٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں میں شیئر کرنے والی ہوں اور انتہائی ایک زبردستی چیز بھی آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں میں شیئر کروں گی تو فرنس آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا کیا چھوٹے چھوٹے سے پارس لینے آپ جیسے کہ یہ میرے پاس ایک پلاسٹک کا آپ کو پارس نظر آرہا ہوگا فرنس یہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر تقریباً ایک انچ کی کم از کم ایک سے جیڑ انچ کی کٹنگ ہوگی جو فرنس یہاں میں نے لگائی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ یہ ونٹرس چارٹ ہونے سے پہلے پہلے جو ہے اس کی کٹنگ لگائے لیں تا کہ اگر اس کا جو ہے وہ مدر پلانٹ اگر آپ کے پاس سروائیب نہیں کر پاتا تو آکامز کم آپ کے پاس یہ اس کے جو بیوی پلانٹس ہیں یہ ہوں تاکہ ان کی گروش جو ہے وہ اچھے سے ہوتی رہے اگر آپ کا ایک دو پلانٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے وہ سروائیب نہیں کر پاتا ونٹر میں تو آپ کے پاس اتنے زیادہ بیوی پرانٹس ہونے چاہیے کہ آپ کو اس چیز کی ٹینشن نہ ہو کے ہمارے پاس جو ہے یہ والا کولیس جو ہے یہ ختم ہو گیا تو فرنس کرنا کیا ہے کہ آج ماننگ میں ہی میں نے اس کی کٹنگ لگائی ہے کٹنگ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جسٹ آپ نے کم از کم یہاں سے آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہاں سے آپ کم از کم ایک سے ڈیڑھ انچ کی کٹنگ لے کے اس کی لگا سکتے ہیں بہت زیادہ جو ہے اس کے ٹال جو ہے وہ کٹنگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں بھی فرنس ایک جو ہے کٹنگ میں نے لگائی تھی الحمدللہ اس کی گروہ فرنس بہت ہی زبدست طریقے سے ہو رہی ہے بہت ہی اچھے سے اس کی گروہ ہو رہی ہے چھوٹے پاڈ کے اندر اس کو میں نے لگایا ہوا تھا اور آج ہی اس کو میں نے شفٹ کیا ہے اس بڑے پاڈ کے اندر تو فرنس ابھی بھی آپ اکتوبر جو ہے اس کو انڈ ہونے سے پہلے پہلے جو ہے نا آپ اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں تو فرنس یہاں جو ہے اس کے اوپر میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے اوپر ملی بابز جو ہے اس کا بھی بہت زیادہ ٹیک آجاتا ہے تو آپ نے کہے کیا کرنا ہے کہ آپ کوئی بھی اورگینک کر سکتے ہیں کیمیکل والا سپریے کر سکتے ہیں اگر اورگینک کی طرف جانا چاہیں تو فرنس اس سے پہلے میں نے آپ کو لیکوڈ جو ہے وہ پھٹکری والا جو ہے ایلم والا جو ہے لیکوڈ وہ پیسٹی سائیڈ بنانے کا طریقہ بتایا تھا کہ آپ اپنے پلانٹس کے اوپر وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فرنس آپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر اور نیم آئل کا جو سپریے ہے وہ بھی بنانے کا طریقہ جو ہے بارہ میں اپنی ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں اس سے پہلے تو فرنس آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیم آئل کا سپریے بھی آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں کیونکہ کولیس کے اوپر بہت زیادہ میلی بکس کا ٹیک آ جاتا ہے اور وقتن وقتن فرنس اس کی پینچنگ جو ہے وہ بھی کرتے رہیں اور پینچنگ کرنے سے بھی آپ کا جو پلانٹ ہے اس کی فرنس بہت ہی اچھے سے گروت ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو ہے اس کی کٹنگ جو ہے ایک جو ہے الحمدللہ بہت ہی اچھے سے یہ اس کی گروت ہو رہی ہے ایک کٹنگ جو ہے وہ میں اور لگاؤں گی ایک جو یہاں جو ہے آج میں نے لگا دی ہے تاکہ اگر مدر پلانٹ نہیں بھی سروائیو کر پاتا منٹر میں تو کام از کام میرے پاس اتنے بیبی پلانٹ ہوں کہ میرے پاس کولیس کی جو کلیکشن ہے وہ کم نہ ہو تو فرنس اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ لائم سٹون یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں لائم سٹون پڑا ہوا ہے اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پلانٹس کے اندر جو ہے کسی بھی کسن کے جو ان کا یہ پیسٹورا کا ٹیک ہے یہ انکیڈم کوڑے لگے ہوئے ہیں روٹس کے ساتھ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے ون ٹیبل سپون آپ نے لینا ہے ون ٹیبل سپون لے کے آپ نے اس کو اس کے اندر بھگو دینا ہے اور اس کو اچھے سے فرنس اس کے اندر لیزولف کرنا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے اوور نائر کے لیے چھوڑ دینا ہے نیکسٹ اگر ایک گلاس آپ نے اس کا لینا ہے تو کم از کم اس میں دو سے تین گلاس جو ہے فرینڈز دوسرا پانی جو ہے وہ ڈال کے جو ہے آپ نے اس میں پانی کے اندر یہ جو لائم سٹون والا پانی ہے اس کے اندر آپ نے ڈال لینا ہے فرینڈز یہ جو لائم سٹون ہے اس کو آپ نے مکس کر کے اوور نائٹ کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ اس کے اندر جتنی بھی یہ چونہ ہوتا ہے فرینڈز جو کہ یہ کلی ویرا جو کرنے کے لیے وائٹ واشچری سے بولتے ہیں وہ یہ عمومن استعمال ہوتا ہے تو آپ اس نے آپ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے اوور نائٹ کے لیے رکھ دینا ہے جب اس کے اندر سے ساری گیسز وغیرہ ختم ہو جائیں پھر آپ نے ایک گلاس اس کا لینا ہے اور دو سے تین گلاس جو ہیں وہ دوسرے پانی کے لینا ہے اور اس کے اندر یہ مکس کر کے تو جو ہے آپ نے جو سیمپل وارٹر ہے اس کے اندر اس کا یہ والا جو ہم نے لکڑ جو ہے تیار کرنا ہے یہ مکس کریں گے اور جتنے بھی فرینڈز آپ کے پلانٹس ہیں جن کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کی جڑوں کے اندر جو ہے کیڑے مکوڑے لگ چکے ہیں اور جو ہے جیسے کہ یہ چیلی کا پلانٹ ہوتا ہے یا اور بھی جتنے بھی فروٹس والے پلانٹ ہوتے ہیں یا جیسے کہ یہ کولیز کا ہی میں بتا رہی ہوں اگر اس کی جڑوں میں یہ کیڑے وغیرہ روزتے ساتھ لگ جاتے ہیں تو مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ آپ کا جو پلانٹ ہے وہ سروائیو نہیں کر باتا تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو بھگو کے رکھ دینا ہے اور نیکس سے جو ہے اس کو آپ نے ایک ایک گلاس جو ہے نا آپ نے ایک ایک پوڈ کے اندر جو ہے اس کا ڈال دینا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی آپ کے پلانٹس کے اندر کیڑے مکوڑے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے تو اس کے علاوہ جو ہے انشاءاللہ میں اپنی ایک اور وڈیو بناوں گی جس میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ یہ جو ہے یہ لائن سٹون جو ہے جونہ جسے بولتے ہیں اس کی کتنی زیادہ آفادیت ہے کتنی زیادہ اس کے بینیفٹس ہیں پلانٹس کے لیے انشاءاللہ جو ہے اس کو وہ کیسے یوز کرنا ہے اس کا پیسٹ یا ڈرائی فارم میں آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلی وڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج جس یہ کیا کرنا ہے ابھی چونکہ میں نے ابھی اس کو بنایا ہے ابھی اس کو میں اپلائی نہیں کروں گی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بھی آپ نے ایک کلاس جو ہے وہ کولیس کے پلانٹ کے اندر جو ہے نا وہ ڈال دینا ہے تو اس سے جو ہے پلانٹس کے اندر جو کلشم وغیرہ کی کمی ہوتی ہے تو وہ بھی جو ہے کمی بھی پلانٹس کے اندر پوری ہو جاتی ہے اور پلانٹس کی گروز جو ہے فرنٹس بہت ہی اچھے سے ہوتی ہے تو اس کے راوہ پینچنگ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وقتاً فوقتاً جو ہے فرنس اس کی پینچنگ جو ہے وہ لازمی کرتے رہے تاکہ آپ کا جو پلانٹ ہے وہ خلدی رہے بوشی رہے بوشی بن جائے گا جتنی جدہ آپ پینچنگ کریں گے اتنا ہی آپ کا جو کولیس کا پلانٹ ہے فرنس وہ بوشی ہوگا فرنس یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے گی فرنس اپنا فیڈبیپ ضرور دیا کریں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے کہ اپنا خیار رکھئے گا اور مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ